اب اس میں بائی لنگویلزم جیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو زبانوں کا علم ہونا دو زبانوں کے علم کے بعد اس کو دو زبانوں کو استعمال کرنا جہاں پہ کلاس روم میں جیسے ریکوائرمنٹ ہوگی کبھی آپ اردو بول رہے ہیں کبھی آپ انگلیش بول رہے ہیں دونوں زبانوں کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو اس میں اب ایک کاغنیٹیو ایڈوانٹیج کا لفظ لکھا ہوا ہے اس پیراغراف میں کہ جو ان زبانوں کو اچھی طرح سے بولتا ہے یا استعمال کرتا ہے تو اس کو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ he is intelligent or she is intelligent کیوں because he or she is using both languages intelligently according to the situation اور کلاس کا کانٹیکس جیسا ہے اور سوڈنٹس کی جیسے ریکوائرمنٹ ہے اس کے سوالوں کا جواب اس کے مطابق teaching اپنی organize کرنا دو زبانوں کے اندر تو یہ جو ہے ہم ایک intelligent teacher کی ہم نشانی سمجھتے ہیں تو bilingualism جو ہے یہ اس لیے اچھا بھی ہے اور important بھی ہے کیونکہ جب آپ نے کسی اس وقت انگلیش جو ہے وہ ایک international language ہے تو ہمیں اس کو انٹرنیشنل لینگویج سمجھ کے اس لیے use کرنا چاہیے کیونکہ اب بھی ہمارے آپ اپنے ملک میں دیکھیں تو اچھی job کے لیے اچھی market میں survive کرنے کے لیے ہم نے انگلیش کو بہت زیادہ promote کیا ہے تو پھر اگر آپ اپنے بچوں کو اس زبان کا علم نہیں دیں گے تو وہ پھر آئندہ آنے والے دس سالوں میں جو ہے ان کے لیے اچھا market ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس زبان میں جو excel ہے اس کے اندر مہارت حاصل کرنا یقین کیجئے آپ مشکل نہیں رہا کیونکہ یوٹیوب پہ اور گوگل پہ نیٹ پہ اتنی زیادہ ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اس زبان میں جو ہے وہ excellence حاصل کر سکتے ہیں accent کیسا ہونا چاہیے اس زبان کو fluently بولنا کیسے چاہیے ہاتھ چیز کے اوپر information موجود ہے میں نے اس لیے حوالہ دیا گوگل کا اور نیٹ کا کیونکہ ہمارا زیادہ بچوں کا time جو ہے وہ mobiles پہ اور taps پہ گزرتا ہے تو آپ اپنے بچوں کی attention کو towards positivism جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس زبان کا جو سیکھنا ہے stories کے ساتھ اس کو start کروائیے انگلیش کو ہمیشہ stories کے ساتھ آپ start کریں گے تو بچے interest لے کے stories پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو story سنانا شروع کرتے ہیں تو story جو ہے وہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کسی بھی بچے کو interest create کرنے کے لیے کسی language میں چھوٹے چھوٹے گھر میں کاموں کے لیے بھی آپ انگلیش استعمال کریں تو آپ یقین کیجئے میں نے ایسے ایسے بچے دیکھے ہیں جن کے گھروں میں وہ کوئی انگلیش والا environment نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے بچے کو option ہی نہیں دی ایک زبان سیکھنے کی ایک بہت بڑی جو آپ کو میں ایک strategy بتا رہی ہوں کہ ہم جب بچے کو option دیتے ہیں نا class میں اچھا تم کبھی اردو بولو کبھی تم انگلیش بولو تو بچہ جو ہے وہ انگلیش نہیں بولے گا کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے تو ہم جب option نہیں نہ دیتے کہ نہیں آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ communicate انگلیش میں کرنا ہے مجھے آتی نہیں ہے اردو آپ اسی کے ساتھ بات کریں تو یقین کیجئے gradually بچے جو ہیں وہ کوشش کرنا شروع کریں گے آپ کے ساتھ communicate کرنے کی لیکن آپ نے ان کو humiliate نہیں کرنا psychologically pressurize نہیں کرنا کہ تم غلط بول رہے ہو انگلیش کبھی آپ کو آپ کی غلطی نہیں نکالتا کبھی آپ اس کے ساتھ انگلیش بول کر دیکھیں وہ کبھی آپ کی غلط انگلیش پہ نہ مسکرائے گا نہ ہسے گا نہ آپ کو humiliate کرے گا ہم غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں جن کو خود بھی نہیں آتی تو اس لیے اس طرح سنگریزی سیکھنے کے لیے انگریز جیسی کیونکہ ہم دو زبانوں کی بات کر رہے ہیں تو ہماری اپنی زبان ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے مسئلہ بنتی ہے second language تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ پوزیٹیوٹی کے ساتھ ہم سیکھیں اور اس کو بغیر کسی برڈن کے سیکھیں then we can learn this language and this language and we can use both languages equally good in our classrooms